اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ بہت مزے میں اور لائف کو بہت زیادہ انچوائی کرنے والے بچے بہت زیادہ انٹیاریجن سے بچوں سے میں بات کر رہی ہوں اور انہیں آج کی میں اپنی کہانی سناوں گے جو کہ بہت ہی اچھی ہے اور ہماری کہانی کا نام ہے مسجد نبی کی تعمیر پیارے بچوں کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں یہ بتایا کریں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور مزید کیسی کہانی آپ سننا چاہتے ہیں پیارے بچوں ہماری کہانی کا نام ہے مسجد نبی کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرکزی مسجد کے قیام کا فیصلہ فرمایا تاکہ تمام مسلمان اکٹھے نماز ادا کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ کا انتخاب فرمایا صحابہ اکرام رضی طالعہ انہوں نے جھاڑ جھنکار صاف کر کے زمین ہموار کر دے مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کے روح پر رکھا گیا چھت کو سہارہ دینے کے لیے دو بیم بنائے گئے مسجد چکور یعنی چاروں طرف سے اس کی لمبائی چڑائی سو گز تھی پیارے بچو یاد رکھئے گا دیکھیں کتنی اہم بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ جو سٹارٹ میں مسجد بنی تھی مسجد نبی اس وہ چکور فارم میں تھی اور اس کی لمبائی چڑائی جنسی ہے وہ سو گز تھی ہے نا انٹرسٹنگ سی بات چلیں آگے بڑھتے ہیں مرکزی دروازہ شمال کی طرف تھا تاکہ باقی تین اطراف ایک ایک دروازہ رکھا گیا تاکہ ہر طرف سے نمازی آسانی سے مسجد کی میں حاضر ہو سکیں مسجد کا نام مسجد نبی رکھا گیا مسجد میں خطبے کے لیے ممبر کے طور پر خجور کا تنہ لگایا گیا تھا یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور اتنی ساری معلومات مل رہی ہے چلیں پیارے بچوں انہیں یاد بھی رکھنا ان معلومات کو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے مسجد نبی میں صرف نماز پنجگانہ ہی ادانہ کی جاتی تھی بلکہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہیڈ کوارٹر بھی تھا تمام مسائل و معاملات یہیں تیہ ہوتے تھے نکاح سے لے کر اسلام کے لشکروں کی تشکیل یہیں ہوتی اور پھر یہیں سے روزان روانہ بھی ہوتے تھے مسلمانوں کی اسمبلی یا پارلمٹ بھی یہیں مسجد نفی تھی مسجد کی دائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت کرام رسطالہ انہوں کے لئے کمرے تعمیر کیے گئے تھے مسجد اور ان کمروں کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رسطالہ نو کے گھر سے یہیں تشریف لے آئے تھے مسجد میں صحابہ صفحہ کی رہائش کا بھی انتظام کیا گیا جی پیارے بچوں آپ کو یقینا یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی میں آپ کو اتنی ساری معلومات دی گئی اور آپ کو پتہ لگ گیا نہیں کہ مسجد نفی کس طرح تعمیر کی گئی اور وہاں پہ خطبہ دینے کے لئے کونسی جگہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو عیوب انسانی کے گھر سے یہیں تشریف لے آئے اور وہاں پہ صحابہ صفحہ کی رہائش کا بھی انتظام تھا اتنی ساری معلومات ایک کہانی میں دیکھو کتنی اچھی کہانی ہے نا اور پیارے بچوں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا کومنٹ باکس میں مجھے بتانے ہے کہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ کہانیاں اچھی نا چلے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اجازت لیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ